یہ ولایت کب آئے گی؟ فرمایا کہہ انسان قرآن کی آیت پڑھ لا يمسو اللہ المتحرون یہ ہے ظاہرِ قرآن اس قرآن کو بغیر تحارت کے تو مس بھی نہیں کر سکتا جب تو ظاہرِ قرآن کو بغیر تحارت کے مس نہیں کر سکتا تو بادنِ قرآن کو کیسے مس کر سکتا ہے؟ ہر چیز کی کنڈیشنز اور شرائط ہوتی ہیں دخولِ ولایت میں آنے کے لیے پہلی شرط ہے تحارت جب تک تو پاک نہیں ہوتا ولایتِ عملی کے اندر نہیں آسکتا اللہ نے شرط رکھی کنجیاں رکھی ہیں پوری زندگی تو عبادت کرتا رہے مجلسوں میں آتا رہے ماتمداریاں کرتا رہے اللہ اور نبی کا نام لیتا رہے لیکن خدا نے شرط رکھی اِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينِ مِنَا اگر نماز قبول کرتا ہوں تو متقیم سے اس کا مطلب کچھ ایسے نمازی ہیں جو متقی نہیں ہیں کچھ ایسے روزے دار ہیں جو متقی نہیں ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے وجود میں تقویٰ نہیں ہے تو خدا نے شرط رکھی اسی طرح شرط دخول ولایتی ہے کہ جب تک تمہارے وجود میں تحارت نہیں آ جاتی تب تک تو ولایت کے دور سے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور ابتداء تحارت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں کو پاک رکھا ابتدائی درجہ بتا رہا ہوں آپ کو پہلا درجہ یہ آئے کہ تمہارا لباس پاک رہنا چاہیے بچوں کو بچپن سے سکھاؤ کہ اگر کپڑوں پہ نجاست لگ رہی تو نجس کپڑوں سے نماز کا ثواب نہیں ملتا گناہ ہوتا ہے مسلح پہ کھڑے رہو اگر کپڑے نجس ہیں میں اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دوں وہ نماز میرے لیے عذاب بن جاتی ہے نجس لباس کے ساتھ مجلس میں آوگے تو سواب کے بجائے گناہ لے کر جاؤ کیوں فرمایا جس طرح طہارت بہترین ارواح اور نورانی قوتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اسی طرح نجاست شیطانی طاقتوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے گندگی رکھی اس پہ مکھی آ کر بیٹھ جاتی ہے لیکن شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی ہے پھولوں پہ بیٹھتی ہے اگر تیرے وجود میں نجاست ہے تو فرمایا جتنی گندی طاقتیں ہیں یہ تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتی ہے لیکن جب تمہارے وجود میں طہارت ہوتی ہے تو اللہ کی نورانی طاقت تیرے وجود میں کیا ہوتی ہیں اٹریکٹ ہوتی ہیں تو پہلا درجہ طہارت ہی آئے کہ اپنے لباس کو پاک کرو اپنے بچوں کو سکھائیے اگر لباس نجس ہے نماز نہیں ہوتی عبادت نہیں ہوتی مجلس نہیں ہوتی پہلا درجہ ہے لباس کو پاک کرو دوسرا درجہ ہے کہ بدن کو نجاست سے بھی پاک کرو صرف کپڑے بھی واقع نہ ہو بلکہ تمہارا بدن بھی پاک ہو خون لگا ہوا ہو ظاہری نجاست لگی ہوئی ہو تو بدن کو پاک کرو تیسرا درجہ دخول اتحارت میں لیکن اس درجہ کو بیان کرنے سے پہلے کیونکہ دونوں کا آپس میں ربط ہے بدن ظاہری بات کر رہا ہوں ظاہری طور پر بدن پاک ہو اب مثال کے طور پر کسی مومن کو گسل واجب ہو گیا کچھ مسائل کی وجہ سے جلدی نہا نہیں سکرانی رفع گسل نہیں کر پا رہا اس کے لیے کیا ہے یہاں پر بھی معصوم فارمولہ جاتے ہیں جو خواتین جن پر غسل واجب ہیں یا نجاست کی حالت میں آئیں کیونکہ نجاست گندی چیزوں کو اپنی طرف کینچتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتی ہیں کئی بچوں پر اثرات ہوتے ہیں کئی بچیوں پر اثرات ہوتے ہیں کیونکہ والدین نے سکھایا نہیں ہے کہ تمہیں ہمیشہ پاک ہو پاکیزہ رہنا ہے لیکن کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان نجاست کی حالت میں رہتا ہے اس حال میں کیا کیا جائے حاصل فرماتے ہیں مثلا اگر غسل جنابت واجب ہے یا خواتین پر غسل واجب ہے لیکن خود کو پاک ہو پاکیزہ نہیں کر پا رہی تو کیا کرنا ہے فرما اس حالت میں ہمیشہ غزو کے ساتھ رہا ہے مثلا غسل جنابت میں کھانا کھانا مکروح ہے پانی پینا مکروح ہے اب میں نہاں بھی نہیں پا رہا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے لیکن بوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے تو کرو تو کیا کرو محسوس فرماتے ہیں یہاں پر غزو کرنے ہیں تو وہ کراہت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی رف دوسری تعالیت لباس کی دوسری تعالیت ظاہری جیسن کی تیسرا درجہ جو معصوم فتا ہے اس کا جس کا رفت رفت بھی اس کے ساتھ فرماتے ہیں ہمارے چہنے والے ہمیشہ دائم الوضو رہتے ہیں ہمیشہ وضو کی حالت میں کیا ہے حدیثِ قصر بھی آپ کو بتاؤں گا یعنی مؤمن علی کا چہنے والا ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتے ہیں رسول خدا کے پاس جوان گئے یا رسول اللہ رزق میں تنگی ہے روزگار میں تنگی ہے تو نبی نے فرمایا کیا وضو کے سات رہتے ہیں تو نہیں رسول اللہ کہ ہمیشہ حالتِ وضو میں رہا کرو اللہ تمہارے رزق و روزی میں برکت عطا کرے گا آیت اللہ بحجت کے پاس ایک بوڑا آیا اور آگا بحجت نے کہ اس کو میرے قریب لائے بڑا ملے اور جب بوڑا گیا تو پوچھا کہ اس کو آپ نے کیوں مولا کہ مجھے اس کے چہرے میں نور نظر آ رہا تھا اور جب بوڑے سے پوچھا کہ تم ایسا کرتے کیا ہو کہ آگا بحجت کو تمہارے چہرے میں کہ اور کوئی خاص عمل نہیں ہے لیکن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے امام الرضا کا فرمان صلی اللہ فرمائے اگر کوئی مومن کسی کام کے لیے جائے اور اس کا کام نہ ہو تو دوش کسی اور کو نہ دے خود کو دے کہ مولا کیوں کہ اگر وضو کر کے جاتا تو اس کا کام ہو جانا تھا تو مومن ہمیشہ حالتِ وضو میں رہتا ہے وضو آپ کو نور بنا اسپیشلی بھی جو کرونا کی بیماریاں چل رہی ہیں بہترین عمل ہے آپ وضو کی حالت میں رہیں دس مرتبہ دن میں سینٹائز کرتے ہو اسی اچھا ہے سیدھے سیدھے پانی سے اپنے ہاتھ کو دو دو چھ مرتبہ سات مرتبہ دن میں وضو کر لو وضو میں اب سینٹائز ہے ہاتھ آپ بھولیں گے نا لیکن جب آپ وضو کرو گے تو مومن اگر کوئی وائرس ہوگا وہ بھی نکل جائے گا آپ ناک میں استشمام کرو گے پانی کو اس سے بھی اگر کوئی چیز ہوگی وہ نکل جائے گی دوسرا وضو نور بھی ہے تیسرا وضو کرنے سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن نے رحیم پڑھتا ہے تو جتنی بیماریاں انسان کے وجود سے کیا ہو محمد وجل فرمت تو فرمائے ہمارا چاہنے والا ہمیشہ کیا رہتا ہے دائم الوضو رہتا ہے حدیثیں کچھ سنیے اللہ کی آواز آتی ہے میرے بندے دیکھئے دو لفظیں عربی میں ایک وفا ایک جفا وفا یعنی وفاداری جفا یعنی بے وفائی اللہ کہتا ہے اگر میرے کسی چاہنے والے کا وضو ٹوٹ جائے اور اگر وہ دوبارہ وضو نہ کرے تو اس نے اپنے رب کے ساتھ جفا کی اگر وضو ٹوٹ جائے اور دوبارہ وضو نہ کرے اس نے خدا کے ساتھ کیا جفا ہے لیکن اگر وضو ٹوٹے اور دوبارہ وضو کرے تو اس نے اعلان وفا کیا اپنے رب کے ساتھ یعنی ہمیشہ حالت عبادت میں رہ رہا ہے نا اللہ کی اطاعت میں رہ رہا ہے اور ظاہری اطاعت میں رہ رہا ہے فرمائے اگر وضو ٹوٹا وضو نہ کیا تو جفا وضو کیا تو وفا اب اگر وضو کر لیا اور وضو کر لے کے بعد اگر دو رکعت نماز نہ پڑھے تو اس نے میرے ساتھ جفا کی اور اگر نماز پڑھے تو اس نے میرے ساتھ وفا کی کسی مومنے کا مولانا وضو کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ نماز والی جو وفا ہے یہ تھوڑی مشکل ہے اب ظاہر ہے اوفیس میں ہیں کام پر ہیں چلو وضو میں تو دو تیم منٹ لگ جاتے ہیں لیکن آدمی دو رکعت نماز مسلح ڈھوڑے سجدگاہ ڈھوڑے میں نے کہا یہ ہے دو رکعت مصطحب نماز نہ مسلح کی ضرورت ہے نہ سجدگاہ کی ضرورت ہے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہو ہر حال میں پڑھ سکتے ہو اس میں بھی تمہیں دو منٹ لگیں گے مصطحب نماز کسی بھی حال میں آپ پڑھ سکتے ہیں آپ نے وضو کیا آپ چل رہے ہیں اللہ اکبر کہہ دیں تھوڑے سی ہاتھوں کو اٹھیں اللہ اکبر ایسے ہی کھڑے رہے الحم پڑھیں قلو اللہ پڑھیں جب رکو کی باری ہے تھوڑا سا گردن کو جھو پڑھیں پھر گردن کو اوپر کریں پھر سجدے کی باری ہے تھوڑا سا سر کو جھکا لیں دو منٹ آپ کو لگیں گے آپ چلتے چلتے اللہ سے وفا بھی کر کے چلے جائیں گے سلوات پڑھیں محمد و آل محمد یہ مصطحب نماز ہے اس کے لئے یہ نماز ہائے مصطحبی کے لئے ہے اگر بڑھ سکتے ہو مسلح ہے ہر چیز آویلیبل ہے تو بہتر سواب یہ ہے ایک انسان مسلح پہ پڑھ لیں لیکن اگر آویلیبلی گاڑی پہ آدمی ہے وضو کیا ہسپٹل میں اپنے کام پر ہے کہیں پر بھی ہے چلتے چلتے آدمی دو منٹ لگتے ہیں لیکن کسی سے بات نہ کرو اس دو منٹ میں اپنی نماز کو عدا کر دو تو کہا وضو اگلی جملہ بڑا نورانی ہے اب اگر دو رکت نماز پڑھ لیں اب اگر مجھ سے دعا نہ کریں تو جفا کی وہ سنا بھی دیتا ہے وہ کریم رب ہے وضو ٹوٹا وضو کیا تو وفا کی وضو نہ کیا تو جفا کی دو رکت نماز نہ پڑھیں تو جفا کی دو رکت نماز پڑھیں تو وفا کی اب اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے کچھ مانگتا نہیں تو وہ بھی جفا کی اور اگر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو وفا کی اگلی جملہ اور نورانی اب اگر میں اپنے بندے کی دعا کو قبول نہ کروں تو میں نے اس سے جفا کی اور وہ خدا وہ ہے جو کسی سے جفا نہیں کرتا خدا وفا ہی وفا کرتا ہے سادے سادے نسخیں ہیں جس سے انسان کی زندگی سمر جاتی ہے زندگی بن جاتی ہے اور ہمیشہ حالت ہے اب وضو کی حالت میں سوئے تو پوری رات عبادت وضو کی حالت میں چلے تو پورا دن عبادت اور وضو کی حالت میں اگر موت آ جائے تو اس سے نورانی موت کوئی ہو نہیں سکتی کیونکہ من یمت یرنی جو بھی مرے وہ علی کی زیارت کرتا ہے تو جب تم ذریعہ حسین کی زیارت زیارت کے لیے جاتے ہو تو باوضو ہو کر جاتے ہو جب ذریعہ معصومہ اے خم کی زیارت کے لیے کسی حرم میں بے وضو جاتے ہو ہر حرم میں وضو کے ساتھ جاتے ہو تو مجھے تو میری موت کا پتا نہیں کبھی بھی آ سکتی ہے تو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہو کیونکہ زیارتِ علی کبھی بھی ہو سکتی ہے سلوات پڑے محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد محمد وآل محمد تو یہ پہلا سٹیج ہے دیکھئے عادتوں کی مثال جو ہے نا وہ کچھے دھاگوں کی طرح ہیں جب آپ ایک دن کرتے ہیں کچھا دھاگہ بن جاتا ہے ایک مہینہ کیا تھوڑا دھاگہ مضبوط ہوتا ہے لیکن یہ دھاگہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے ایک مہینہ مولانا میں چھے مہینے نماز شب کو یعنی قصے جو لوگ پرانے سناتے ہیں جوانی میں میں اتنے دن میں نے نماز شب ابھی پڑھتے ہو کہ نہیں جوانی کو چھوڑ دو پچھلے زمانے ابھی بتاؤ آج آج کیا کر رہے ہو میار تمہارا آج ہے میار تمہارا کل نہیں ہے تو جب تم ریپیٹیڈلی ایک عمل کو کرتے ہو کچھے دھاگے سے مضبوط ہوتا ہے معصوم فرماتا ہے بہت زیادہ کرو نا اس عمل کو تو وہ کچھے دھاگے سے زنجیر بن جاتی ہے اور جب یہ لوہے کی زنجیر بن جاتی ہے پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ بھی نہیں سکتی پھر وہ زندان شام میں بھی ہو تو سیدہ زینب نماز شب پڑھتی بھی نظر آتی ہے یہ مضبوط زنجیروں کی مشالیں ہیں کہ راسخ ہو گئی تھی عبادتِ خدا اور عبادتِ پروردگارِ عالم اہل بیت اور اولادِ اہل بیت کے وجود میں کیونکہ انہوں نے ریپیٹڈلی اپنی عمال کو کیا دیا تھا انجام دیا تھا ہمارے دوستے کہتے ہیں مولانا میں نفس کی غلبہ بتا رہوں آپ پر کہتے ہیں مولانا میں کوئی سات سال سے دائم الوزائیں سات سال سے بڑا عرصہ ہوتا ہے سات سال کہتے ہیں آج بھی جب وضو ٹوٹتا ہے نا اب جو بندہ سات سال سے ریگلر وضو ٹوٹے وضو کرے وضو ٹوٹے وضو کرے کہ آج بھی جب وضو ٹوٹتا ہے نا وضو کوئی اندر سے نفس کہتے ہیں چھوڑ دیں یعنی سات سال کی ریپیٹیشن کے بعد پھر بھی اندر سے آواز کی آتی ہے آج نہیں کرو سستی دلاتا ہے تمہیں اسی لئے امام فرماتے ہیں یہ نفس براہ خطرنا کرے یہ مس سمجھنا کہ اگر تجھے کسی دن میں روک نہیں رہا اس کا مطلب یہ مر گیا ہے مولانا تشبیح دیتے ہیں فرماتے ہیں تمہارے نفس کی مثال سانف کی طرح یہ کبھی کبھی بےہوش ہو جاتا ہے لیکن زندہ ضرور رہتا ہے کبھی بھی اٹھ کے آگے تمہیں گمراہ کرو کم گمراہ ہی سے بچوں گے جب پوشش کرو گے ہمیشہ حالتیں تہاراکھوں گناہوں سے بچ جاؤ گے اگر حالتیں وضو میں رہو گے سرواد پڑے محمد و آدم بارے دیگر سرواد پڑے محمد تو پہلی تہارت اپنے لباس کو نجاست سے بڑھ یہ ولایت عملی کی پہلی شرط ہے دوسری شرط ولایت عملی کی اپنے بدن کو بھی نجاست ظاہری سے کوشہ رہو کوشش کرو بچا کرو وہ ایلیمنٹس وہ اسواب جن کی وجہ سے نجاست بنتی ان ایلیمنٹس کو اپنے گھروں سے ریموف کر دو مثلا آپ تہارت کر رہے ہیں مختلف پائپس گھر میں ہوتے ہیں کوئی پریشر پائپ ہوتے ہیں تو وہ جب نجاست سے ٹکراتا ہے تو پھر نجاست کیا ہوتی ہے ریٹن ہوتی ہے تو ایسے ایلیمنٹس ہم ان چیزوں پر غور نہیں کٹتے گھر لیا جناب نے گھر بنا لیا اور ہم اسی گھر کو یوز پہی جا رہے ہیں اب چیک کرو کہ وہ جنہیں جہاں پہ نجاست کا خدشہ ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے طہارت بڑی آسانی سے ممکن ہو جس سے انسان کی نجاست آسانی سے ممکن ہو انہیں سباب کو غد سے ریموو کرنا انسان پر کیا آئے واجب ہے ایسا محمد وعد محمد محمد وعد جل فرج ہوں تو دو طہارتیں آپ نے سن لی لباس کی طہارت اور جسم کی طہارت جب انسان کس مرحلے کو پار کر لیتا ہے اب تیسیر مرحلے میں داخل ہوتا ہے جو تھوڑا مہنت طلب مرحلہ ہے وہ ہے طہارت باطن مولا کا جملہ سنیے امام فرماتا ہے انسان خدا نے تجھے سات قلم دیا سات پین دیا سات قلم دیا لیکن یہ وہ قلم وہ ہے جب تُو ان سے لکھتا ہے تو ان کی لکھائی مٹتی نہیں ہے اچھا مولا یہ قلم جو اللہ نے یہ لکھنا کہاں پر ہے فرما ہے اللہ نے تجھے ایک سفید کاغذ دیا ہے مولا اور یہ سات قلم کیا ہے فرما سفید کاغذ تمہاری روح ہے اور یہ سات قلم تمہارے اعزاء و جبارے ہیں تُو اپنے سات قلموں سے اپنی روح پر لکھتا جاتا ہے ستر سال ساٹھ سال جو تُو لکھتا ہے وہی تجھے قیامت میں پڑھایا جاتا ہے اور بعد یہ کہا کہ مرنے کے بعد تُو سات ممالک کا سفر کرے گا سات ممالک کی تشبیح دیئے سات بلدان سے گزرے گا کہ کون سے سات ممالک ہیں فرما یہ تمہارے سات و آزاء کے ممالک ہیں مثلا ایک ملک آنک کا ہے ایک ملک زبان کا ہے ایک ملک کان کا ہے ایک ملک شکم کا ہے ایک ملک آزائے نکاح کا ہے ان سے تُو گزرے گا جو جو تم نے ان سے کیا ہے وہ تجھے دکھایا جائے گا اب تمہاری مرضی ہے تُو اپنے قلم سے لکھتا کیا ہے آنکھ قلم ہے یہ تمہاری مرضی ہے کہے جماع اس قلم سے حسین کا گریہ لکھ اس قلم سے زیارتِ آشورہ لکھ اس قلم سے قرآن کی تلاوت لکھ یا اس قلم سے نگاہِ حرام لکھ یہ ترے اختیار ہیں لیکن یاد رکھنا جب یہ سفید کاغذ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کی مثال و لمحے اخلاق اس طرح دیتے ہیں کہ اگر جوانی میں آپ نے کوئی گناہ کیا ہو اور آپ نے پھر توبہ کر لی کہ پرور دکھا رہا جو تم نے دیکھا وہ مٹے گا تو نہیں نا توبہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ سین وہ سینری وہ باتیں تمہارے ذہن سے ریموو ہو جاتی ہیں نہیں گناہ کی معافی ہے لیکن جو تم نے دیکھا ہے وہ پوری زندگی عذاب بن کے تمہارے ذہن میں رہے گا اور شیطان جب چاہے کہ اسے تمہارے سامنے لاکھا تمہارے ذہن کو نجس کر دے گا اسی لئے فرما اے جب آپ کوشش کیا کرو کوشش کیا کرو کہ یہ جو قلم اللہ نے دیا ہے اس سے اچھی چیزیں لکھا کرو تو تحارت کا تیسرا دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کے آزا کو بھی نجاست سے بچایا ہے اگر ظاہری نجاست لگ جائے تو یہ پانی سے مٹ دی ہے لیکن اگر آنکھوں سے گناہ کرو رانکھیں نجس ہو جائیں یہ دنیا کے پانی سے نہیں مٹتے ہیں یہ آنکھوں کے پانی سے مٹتے ہیں یہ توبہ کے آسموں کے پانی سے اس گناہ کو مٹایا جاتا ہے لیکن سوال یہ آئے کہ انسان تو کب آنکھوں کے گناہوں سے بچے گا تو کب زباں کے گناہوں سے پہلے یہ سنو کہ آنکھوں کے گناہ کون سنو ہے زباں کے گناہ کون سنو ہے کانوں کے گناہ کون سنو ہے بڑے بڑے علماء نے محنت کی شہید دست غائب نے کتاب گناہان کبیرہ کتاب قلب سلیم نماز شک یہ کتابیں کس کے لیے ہمارے لیے ہیں جہاد اکبر یہ کتابیں پڑھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجھے اپنے وجود کو کیسے پاک کرنا ہے میرے گھر میں سوشل لوجیکی کتاب تو پڑی ہوئی ہے میرے گھر میں مہتہ میٹکس کی بک تو پڑی ہوئی ہے لوجیکی کتابیں تو پڑی ہوئی ہے لیکن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے میں یہ سکھوں کہ مجھے اپنے باطن کو پاک کیسے کرنا ہے سینٹرزائر کرو گے تمہارے ہاتھ پاک ہو جائیں گے لیکن باطن کو کس چیز سے پاک کیا جاتا ہے یہ غمِ امامِ حسین یہ آقا حسین کا گریہ یہ آنسوں کا پہنا یہ دعائے کمیل کے آنسوں یہ وہ قطرات ہیں جو تمہارے باطن کی نجاست کو کیا کرتے ہیں پاک کرتے ہیں تو فرمایا کہ باطن کی نجاست کا پہلا قلم یا پہلی کھڑکی یا پہلی ونڈو یا پہلا دروازہ جو یہاں جنت کی طرف کھولے گا یا چہنم کی طرف کھولے گا وہ پہلا دروازہ تمہارے آنس کا دروازہ ہے اے انسان کبھی آنکھوں کو نجاست میں مبتلا نہ کرنا ہے اے جو اگر نگاہ حرام پڑ بھی جائے تو پہلی نگاہ کیونکہ ارادی نہیں ہے حلال ہے لیکن دوسری مرتبہ دیکھنا حرام ہے کیونکہ تو اپنے ارادے سے دیکھتا ہے جب دوسری مرتبہ ارادے سے دیکھتا ہے تو شیطان تمہارے ارادے میں کیا ہو جاتا ہے انوال ہو جاتا ہے اسی لئے فرمایا جب بھی نگاہ حرام پڑے یا آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو یا آنکھوں کو زمین کی طرف بلند کرو تو ہر وہ نگاہ جو تُو بلند کرتا ہے خدا ستر نیکیاں تمہارے نام آمال میں لکھتا ہے اٹھارہ علماء فرماتے ہیں اتنے گناہ آنکھوں سے ہوتے ہیں اور یہ آنکھیں کھڑکی ہیں یہ ونڈو ہے جتنے بھی آپ کی آزہ ہیں یہ ونڈو ہے آپ ان سے چیزوں کو امپورٹ کرتے ہو اپنے وجود کے اندر تصویروں کو اپنے دماغ میں ڈالتے ہو قرآن کو اپنے دماغ میں ڈالتے امام حسین کی ذریع کی زیارت کر چاہے وہ تصویر آپ کے کہاں گئی آپ کے مائنڈ میں جاتی ہے پھر رات کو سوچتے ہو پورے مائنڈ کی کلکیولیشن ہوتی ہے اچھی چیزیں ڈالو گئے یہ بھی غضہ روح ہے جس طرح بدن کو گندی غضہ دو گئے تو بدن بیمار ہو جاتا ہے کلسٹرول کے مریض ہو جاتے ہو مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہو اسی طرح اگر تم اپنے آنکھوں سے جو تصویریں جو باتیں جو صورتیں اپنے ذہن میں ڈال رہے ہو اگر وہ گندی صورتیں ہیں تو تم اپنے وجود کو نجس کر دیتے ہو تو فرمائے علی والا ہمیشہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرتا ہے یہ کنٹرول بھی ایک صفت اس میں میں بات میں آؤں گا کئی سال پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ رسول خدا جب ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو نبی نے کیا دیکھا عرب کے بڑے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑے بہادر ہیں نبی نے فرمایا ان سے بڑا کوئی گزدل نہیں کیوں یا رسول اللہ پتھر کا وزن کتنا ہے پچاس کلو چالیس کلو ساٹھ کلو ہی جوان جو بوڈی بلڈنگ کرنے جاتا ہے بڑے بڑے ویٹ تو اٹھاتا ہے پر دنیا کو یہ کہتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں میرے پاس اتنا پاور ہے ون ہنڈریڈ کیجی کا وزن میں اٹھا لیتا ہوں لیکن رسول خدا کی نظر میں سنو طاقتور کون ہے یہ ہاتھوں کی طاقت میں نے پچھلے سال کی مجلس اتنی طاقت تو گدھے کے پاس بھی ہے اتنی طاقت کو گھوڑے کے پاس بھی ہے اتنی طاقت تو ہاتھی کے پاس بھی ہے لیکن وہ کون سا پاور ہے جو صرف انسان کا پاور ہے وہ قوت ارادے کی طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے اللہ نے صرف انسان کو اتا کیا ہے وہ تمہارے ویل پاور کی طاقت ہے وہ تمہارے اختیار کی طاقت ہے کہ اللہ نے تجھے بند مختار بنایا ہے اور مختار بنایا تو تمہارے ارادے کی وجہ سے بنایا اب نبی فرماتے ہیں کتنا بزلل ہے جو پچاس کلو کا وزن تو اٹھا لیتا ہے لیکن جب نگاہ کسی نام محرم پہ پڑتی ہے تو چند گرام کی پلکوں کو بند نہیں کر سکتا کتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں اسے نہ شرم آتی ہے نہ اللہ کے حضور میں خیاء آتی ہے کیوں کیوں کہ یہ غلام بن چکا ہے اپنے نفس کا امام فرماتے ہیں غور کیا کر اگر تو غلام نفس بن جاتا ہے تو دنیا میں بھی زلیل ہوتا ہے آخرت میں بھی خوار ہوتا ہے کیونکہ نفس کے سامنے بار بار خود کو چھوٹا کرتا رہتا ہے اس کی سائشوں کے سامنے خود کو زمین پر رین تا رہتا ہے اور فرماتے ہیں بعض لوگوں کی مثال اس فٹبول کی طرح ہے کہ کھلاری جہاں چاہے کک مائے اور فوال چلی جاتی ہے تو فرمائے خود کو شیطان کے قدموں کا فٹبول نہ بنایا کر نفس کو اپنے پاؤںوں کا فٹبول بنا دیکھ علی ابن نبی طالب کے چہرے پہ لاعب دان پھنکا ہے لیکن علی کھڑے ہو کر بتاتے ہیں کہ نفس علی کے قدموں کا فٹبول ہے کوئی ایسا نہیں جو علی کے ساتھ کھیلے علی ارادے کا اتنا مضبوط ہے کہ مولا کے ارادے پہ کوئی اگر حاوی ہوتا بھی ہے تو وہ ارادے پروردگا رہے ہیں کوئی اور ارادہ ان کے ارادوں پہ حکومت نہیں کر سکتا تو امسا یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ تیرے اوپر ولایت عملی کتنی حادم ہے دباں سے علی علی کرنا بہت آسان ہے نظری نعرے مارنا بہت آسان ہے لیکن آنکھوں پر علی کی ولایت کو نافذ کرنا اور عملی ولایت کے میدان میں داخل ہو جانا بڑا مشکل ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ